اسلام علیکم یوٹیو فین امیدیاں قیلت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں پائے پائے میں نے پیاز براؤن کر دیا تھا اس میں میں اب میں نے پائے ڈال دیا اب پائے ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی سارے سپیسز تو یہ دیکھیں پیاز براؤن کر کے میں نے بنایا ہے پیاز کو آپ گرائنڈ بھی کر کے بنا سکتے ہیں گرائنڈ کر کے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ون ٹی سپون لسن ڈالا میں نے آپ میں اور ثابت گرمسالہ ڈال دیا ہے پیاز براؤن کے پائے ڈالے ہیں سارے پھر اس کے بعد لسن ڈالے ہیں پھر ثابت گرمسالہ ڈال دیا ہے پھر ثابت زیرہ ڈال دیا میں نے ابھی دیکھیں ثابت زیرہ ڈال دیا میں نے میں بار دوبارہ بتایا میں نے آپ کو کچھ سمجھ منایا ہے تو آپ کامیٹس میں ضرور پوچھ لیں مجھ سے دیکھیں آپ کو ایزلی نظر بھی آ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا ڈال دا ہے اس میں اب میں ڈالوں گی ثابت لال مرچ یہ دیکھیں ایز ارکوائیٹ آپ کے مرچے کتنی کھائے جاتی ہیں اس لحاظ سے آپ مرچے ثابت لال مرچ جالے ہمارے ہیں کم کھائے جاتی ہیں اس لئے میں نے تین ہی عدل ڈالی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں ڈال رہی ہوں ہاپ ٹی سپون نمک اب میں نے نمک ڈال دیا ہے اب اس کے بعد ڈال رہی ہوں یہ تیز بات تیز بات ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی واتر جو میری نیو سسکرائبر ہیں ویلکم ٹو مائی چینل لائک شیئر سسکرائب کر دیں میری چینل کو جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے لائک شیئر سسکرائب وہ کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے میری ریسیپی آپ کو ازلی مل جائیں گی اور فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ریسیپی آپ کو کیسی لگ رہی ہیں آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ضرور پوچھ لیں مجھ سے اگر اور کوئی ریسیپی آپ کو بتانی ہو پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اور یہ بھی شیئر کریں کہ آپ پائے کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بھی اس میں ڈال دیا ہے واتر واتر ڈالنے کے بعد ہارف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے ہلدی ہلدی ڈالنے کے بعد پھر میں اسے مکس کروں گی اب میں اس میں ڈالوں گی پائے مسالے پائے مسالے اب میں ڈالوں گی 2 اسپون 2 ٹیبل اسپون اگر ریکوائیڈ ہوئی تو لاس میں بھی ضرور ڈالے گا لیکن ابھی میں فیلحال 2 ٹیبل اسپون ڈال رہی ہوں کیونکہ اس میں بھی مرچیں ہوتی ہیں you know کہ ہمارے یہاں مرچیں نہیں کھائے جاتی ہیں اس لئے میں مرچیں کم ہی رکھتی ہوں اب یہ میں ڈال رہی ہوں سابت کالی مرچ اب میں اسے کور کر دوں گی آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے تو آپ سے ملتی ہوں میں اور mostly ایک گھنٹے کے بعد جی یہ دیکھیں میں پورے ایک گھنٹے میں میں نے اسے اپن کیا ہے اور یہ بہت ہی اچھی طریقے سے گھل گیا ہے یہ دیکھیں یہ گھل گیا ہے اب میں اسے 5 سے 10 منٹ کے لئے ایسی ہی پکڑے دوں گی پھر اس کے بعد میں اسے سرف کروں گی گارنشنگ کے لئے ادھرک اور ہری دنیا کی کٹنگ بارک بارک کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں یہ میں نے سرف کر لیا تھا باؤل میں نکال کے اسے گارنش میں کر لیا تھا یہ میرا پائر ایڈی ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنا اور اپنے چاہنے والا کو خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں مل دیو نیکس ویڈیو میں نیکس ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ